ہمارے دیش بھارت کے لیے سب سے بڑی خوشکبر یہ ہے کہ بولیٹ ٹرینڈ کی شروعات دو جار تیویس میں ہو جائے گی اس کی کل لاغت ایک لاکھ کروڑ آٹھ ہزار بتائی جا رہی ہے اور اسے ممبئی اور آمدہ باد کے بیچ میں چلایا جائے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بولیٹ ٹرینڈ شروع ہونے کے بعد کوئی بھی ودیشی کمپنی کے لیے آسان ہوگا کہ وہاں اپنا فرنٹ آفیس بومبے میں کھول کر بیک آفیس ممبئی سے آمدہ باد کے بیچ پڑھنے والے بارہ ریل ویسٹیشنوں کے بیچ کہیں بھی کھول سکتی ہے آج بومبے میں جو جمینوں کے بھاو ہیں وہ بہت زیادہ پڑھ چکے ہیں اور پشلی بار تو جاپانی کمپنی سومی تومو دوارہ تین اکڑ کا ایک پلات دو ہزار دو سو اٹیس کلورو میں خریدا گیا ہے اتنی بڑی لاغت چکانے کے بعد جو پلات خریدا گیا ہے اس پر جاپانی کمپنی اپنا پروجیکٹ شروع کرنے والی ہے یہی وجہ ہے کہ بولیٹ ٹرین کئی مائنوں میں بہتر ہوگی کل ملا کر جو ٹرین ممبئی سے آمدہ باد کی بیچ چلے گی اس میں ممبئی، ٹھانے، ویرار، بوئیسر، مہاراست میں پڑھیں گے جبکہ آرٹ اسٹیشن، واپی، بیلی مورا، سورت، بھڑوچ، بڑودرا، آنند، احمد آباد اور سابرمتی گجرات میں پڑھیں گے اس بولیٹ ٹرین کی جو سپیڈ بتائی جا رہی ہے وہ تین سو بیس کلومیٹر پر دی گھنٹہ ہوگی اور ممبئی سے احمد آباد کی بیچ پانس سو آٹھ کلومیٹر کی دوری تائے کرنے میں اسے دو گھنٹے سے بھی کم سمجھ لگے گا اتنا سمجھ تو ابھی بومبئے میں ہی ویرار، گرجت اور ان اسٹیشنوں پر پہنچنے میں لگتا ہے کلوملا کے اس ٹرین کو پردان منتید نریند موڈی کا ڈریم پروجیکٹ بتائے جا رہا ہے اور اس بات کی پوری سنبھاؤنا دکھ رہی ہے کہ دو ہزار تیویس تک یہ پروجیکٹ پورا کر لیا جائے گا یعنی ماہ تر چار سال بعد بھارت میں بولیٹ ٹرین کی شروعات ہو جائے گی ابھی تو یہ پہلی بولیٹ ٹرین ہے اس کے بعد انے جگہوں کے لیے بھی بولیٹ ٹرین شروع کی جا سکتی ہے جیسے دلی اور مومبئی، دلی، پٹنا، مومبئی سے انے اسٹھانوں کے لیے بھی ٹرین شروع ہو سکتی ہے سبسکرائب آر چینل اور پریس دی بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس